ہاں بالکل وہ ایک ہندوستان میں جب سے یہ پرائم منسٹر موڈی آئے ہیں ایک پتہ نہیں کیا کوئی اوہ آیا بھائی جیسے معلم نہیں کیا ہو گیا ہے دنیا سے بڑھ کر دنیا کی لیڈرشپ سمار رہے ہیں اور سپیشلی یہاں ریجن میں تو بالکل پاکستان کے خلاف تو ان کے اندر کوئی ایسی چابی لگ گئی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کو مارا جائے دبایا جائے مسلمانوں کو ٹھیک کیا جائے کیا ہو گیا بھائی اس کو اگر میٹ کرنا ہے اس کو تو آپ ایکول طریقے سے میٹ کریں کوئی ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کو جواب دیں اس کو جواب دیں اور بالکل اوشی الفاظ میں جواب دیں جیسے یہ بولتا ہے ٹھیک ہے نا خود ٹھیک ہو جائے گا مجھے کوئی شک نہیں ہے کیا ٹھیک ہونا پاکستان ہے ہمار ہم طاقت ہیں بھائی ہم بیس کروڑ عوام ہیں یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان بہت سٹرونگ ہے ہم جواری طاقت ہیں کیا پرابلم ہے ہمیں کوئی مجال نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ کر سکے چیلنج کرتا ہوں میں کچھ کر کے دکھاؤ دیکھتے ہیں دس مہینے کے لیے آئے تھے یہ دوہزار دو میں یاد ہے نا پوری فوج لے آئے تھے لے آئے میں نے بھی فوج آگے کر دی چل آونا لڑنا ہے چلو لڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کا مجھے یاد ہے کہ کب بھی مجھے ایک رات کو مجھے پتا تھا کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں پاکستان ہاں اے ایر اٹیک اے ایر اٹیک لیمیٹڈ مجھے پتا ہوا تھا کہ یہ آزاد کچھمیر میں لیمیٹڈ ایر اٹیک پاکستان کو پک کرنے والے ہیں یہ خبر ہمیں انٹیلیجنس سے بھی اسی وقت مطلب یہ پہلی دفہ میں بتا ہوں اسی وقت میں اے ایر چیف تھا موشفزیہ ہوتا تھا میں نے اوپن میسیجز تو ہال اے ایر اٹیک کارٹر سے بھیجو اے ایر فیلڈز کو ٹیک آتا ہے اسی وقت کاؤنٹر مارو ادھے انڈیا میں ٹارگٹ سیلک کر لو اور صبح صویرے دوسری زفہ میں نے اوپن بھیجو ہاں دیکھتے ہیں نہیں آئے کلر آتے ہیں کیسے بھائی یہ کوئی مذاق ہے کوئی ہم میرے پاس بھی فورز ہے کوئی آپ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا ملک ہیں اور آپ سوپر پار ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان سے اگر آپ ڈر کے اور گھبرا کر رہیں گے تو یہ اور سب سے چلتے ہیں